لاف سیدنا عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کی تا این ممکن ہے ایک بندہ مسلمان بھی ہوئے اور نال پہلے لی شرک بھی کر رہا ہوئے جس طرح مسلم شریفی حدیث ہے کہ جد جنادہ چالیس ایسے بندے شریکوں انہوں نے شفاعت قبول ہو جائے گی انہوں نے چالی بندے ہاں دی اس بندے دے آکیج اچھا انہوں نے چالی بندے ہاں دی شفاعت جیڑی قبول ہو رہی ہے پھر شرک نہیں کر دے تو جنادہ ہندو تے نہیں پڑھ دے مسلمان ہی پڑھ دے اذا مطلب ہے اشارہ موجود ہے کہ شرک کر سکتے اس طرح ابو دعودیچ حدیث ہے اور مسند آمدیچ کہ کوئی شخص اگر فجر دی نماز پڑھ کے اور مغرب دی نماز پڑھ کے اتہ ای آتہ لی پوزیشنی چی بیٹھا رہے اور دس دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر تے شام نو پڑھے آتے صبح تک صبح پڑھے آتے شام تک ان کو یہ چیز نقصان نہیں پجھا سکتی تا وقت ہے کہ وہ خود ہی شرک نہ کرتے یوہی و جمیت بھی ہے بیدیل خیر بھی ہے وہ مختلف الفاظ دہ ملتا ہے تے اوہ اسی اذکار کارڈیچ پایا ہے اس نو شرک جڑھائنا اوہ اگر کوئی کار بیٹھے تے پھر اللہ دا زماؤس تو اٹھ جائے کہتے ہیں مطلب ہے شرک کر سکتے ہیں اور سب تو اڈی دلیل جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تسیوی اوہی کام شروع کر دے ہوگے جو توڑے تو پہلے لوگ گزر چکے نے انہوں نے کام پائے نے اوہی کام تسیوی کروگے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اگلے لوگوں مراد کیا یہودوں نصارہ نے آپ نے فرمایا کہ اوہ نہیں تے اور کون سے لوگ مراد ہونگے اگر اگلے لوگ گود سراخچ بھی داخل ہوئے تسیوی داخل ہوگے قدم با قدم اور چپا بالیسٹ بار بالیسٹ تجمہ کر رہا ہے یعنی چپے تے پیچھے چپا تسیو دے تے پیر تے پیر رکھ کے اوہی کام کروگے جو یہودوں نصارہ نے کی تے نے انہوں نے اے دیس دا سریع ہے کہ بھئی یہودوں نصارہ دی سب توڑی اخرابی تے شرک سی تے امت کرے گی اے کہتنی سپیسیفکلی تے سو جی اس حدیث دا شانِ ارشاد بھی موجود ہے کہنے شانِ نزول اللہ وہ شانِ ارشاد ہے ترمزیچ کہ غزوہ انہین دے بھوکا تھے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام سمیں جارے سن ایک درخت آیا جنہوں ذاتِ انواد کہنے سن تے ادھر المشرقین حرب اپنا اسلحہ لٹکان دے سن تاکہ جنگ اچ کامیابی ہوئے ادھر برکت نال تے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُسی ساڑے استے بھی کوئی درخت مقرر کرو اسی اتھے اپنا اسلحہ لٹکائیے آپ نے فرمایا کہ تُسی تیج اوئی گل کرتی جیڑی گل موسیٰ دے صحابہ نے کیتی سی پھر صورت العراف آیت نمبر ایک سو ٹھتی حضور نے پڑھی کہ جنہوں او سمندر کراس کر کے اوہ سمندری جھیل ایک ایسی قوم تُو گزرے جیڑے بھتاں اتھے اتقاف کتے ہوئے بیٹھے سن تے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ساڑے اس نے بھی کوئی اللہ ربط بنا دے ہو اسی اس تے تیان کر کے بھوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم تُو اللہ دی پناہ چاہنا نبیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی صرف ایک ریکویسٹ نو شرک نل تشبیح دی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے